کچھ عرصے سے ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی پاکستان کے وزیراعظم شباز شریف صاحب جو تھے انہوں نے یو ای کا دورہ کیا بارہ تیرہ جنوری کو اور اس میں کشمیر کا ذکر نہیں ہوا اور نارملی ہی ہوتا تھا کہ پاکستان کا وزیراعظم جہاں جاتا تھا کشمیر کا ذکر ضرور ہوتا تھا پہلی بات ہو یہ ہے کہ فخر اگر آپ چاہیں کہ عرباب اقتدار جو ہیں وہ اقربانی دیں گے تو یہ ناممکن بات ہے دنیا ادھر کی ادھر سے ہو جائے گی یہ فنا ہو جائیں گے لیکن یہ قربانی نہیں دیں گے اور کرائیم ریڈ میں سب سے پاکستانیوں کا نام ہے اور دنیا میں جہاں بھی دیکھ لیں وہاں پہ زیادہ جو کرائیم ریڈ ہے وہ پاکستان نہیں کر رہے ہیں بیسیکلی اس طرح نہیں ہونا چاہیے بیسیکلی پاکستان کی خود کی میں ڈائن ہو رہی ہے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ یہ لوگ جو ہے خود دینوں پہ تو باہر خراب کیا ہویا ہے نہیں کر سکتے جو باہر کے رول فال ہے ان کو نہیں کرتے جے ہین دوستو پاکستان بریکنگ میو چال میں آپ سبی کا حردک سواغت اب مسلم کنٹریز نے بھی پاکستان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے کیونکہ پاکستان ہمیشہ ایک کی مددے پر بات کرتا ہے اور وہ مسلم دیشوں کو تبی ہی یاد کرتا ہے جب ان کو پیسے کی گرج ہو یا کوئی کشمیر ریلیٹیڈ بات کرنی ہو اور یہی کارن ہے کہ اب مسلم دیشوں نے بھی پاکستان کو اگنور کرنا شروع کر دیا ہے جہاں پر اب یونیڈیٹ ایراب ایمیریٹس میں پاکستان کی پلٹن جس میں پاکستان آرمی چیف اور شباز شریف جو کی پاکستان کے پرائی مینیسٹر ہے وہ یو ای پہنچے تھے پیسے مانگنے کے لئے وہی پر وہ کشمیر کی بات بھی کرنا چاہتے تھے پر یو ای نے تو پیسے کی مدد کر دی ان کی حال دیکھ کر پر انہوں نے کشمیر کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ یو ای کو بھی پتا ہے اب اگر انہوں نے کشمیر ریلیٹیڈ کوئی بھی بات پاکستان کے ساتھ کی تو بھارت برا مان جائے گا اور بھارت اور یو ای کا ٹریڈ اپ سو بلین ڈالرز کے پار پہنچنے جا رہا ہے اور یو ای 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 ایسا خطرہ نہیں مول سکتا کیونکہ پاکستان سے زیادہ مہتوپن اب بھارت ہو گیا ہے یو ای کے لیے اور یہی کارن تھا کہ آج کوئی بھی دیش ہے جو کی پاکستان کے ساتھ کشمیر ریلیٹیڈ بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہے تو کیا اب پاکستان کے پاس دنیا کو بتانے کے لیے کوئی مددہ رہے گا کیونکہ کشمیر ایک ہی مددہ تھا جو پچھلے 75 سال سے پاکستان ہر ایک فورم پہ اٹھا تھا پر اب اس کو یہ موقع بھی نہیں ملے گا ایسے ہی وڈیو کو انتیم تک دیکھتے رہیے لائک کیجے شیئر کیجے اور سبسکرائب کیجے ہماری چینل کو اور بیلے کندوانا بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے دھنیواد یہ تو آپ یہ سہے گزشتہ تین چار سالوں سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اب صرف ہی ساتھ تک رہج گئے ہیں کہ ہم فائننشل ایڈ وغیرہ پہ ہی بات کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ بھی مسئلہ کشمیر ہی ہے چونکہ مسئلہ کشمیر نے ہی پاکستان کو اس سطح پہ پہنچایا ہے اور اگر اس کے لیے ہمارے پاس دو چار گھنٹے ہوں تو میں اس پہ پوری وزاعت اور آرگومنٹ آپ کو دے سکتا ہوں کہ کس طرح مسئلہ کشمیر کے نام پہ پاکستان کی جو اپنی انٹرنل دولت تھی وہ لوٹی گئی اور کس طرح باہر سے پیسے لے آ کے تو لوگوں میں تقسیم کیے گئے اور کس طریقے سے یہ لوٹ گسوٹ کا ایک راج جو ہے اس ستر سال تک قائم راج جس کا کارنر سٹون مسئلہ کشمیر تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ یہ جو آپ نے کنسسٹنٹلی کہا ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں لفظ کنسسٹنٹ جو ہے وہ راہ ہے پاکستان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے لیکن وہ کنسسٹنسی کس بات پہ تھی پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا سٹینڈ جو ہے وہ جسٹیفائیابل یا پریگمیٹک تھا اور اگر تھا تو اس کے لیے یہ اچھا لفظ جو ہے کنسسٹنٹی جو استعمال کر سکتے ہیں تو کیا کنسسٹنسی کی جگہ یہ جو ہے بیجا زد نہیں ہے جس پہ پاکستان قائم رہا ہے ستر سال سے اور اب بھی قائم ہے اور اندر سے پاکستان نے ہر حوالے سے میں آپ کو بتا دوں ہر حوالے سے بارگیننگ کے لیے ہر دور میں ہر زمانے میں ہوا وہ ملیٹری کی طرف سے ہوا ہو اسٹبلشمنٹ کی طرف سے ہوا ہو یا الیکٹیڈ آفیشلز کی طرف سے ہوا ہو کوئی نا کوئی بارگیننگ کرنے کی کوشش کی انڈیا کے ساتھ تو جب ہمارے سامنے یہ سارے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں اور ثبوت پڑے ہوئے ہیں کہ اندر سے بارگیننگ ہوتی رہی انڈیا کے آگے ہاتھ جوڑے جاتے رہے ایرترا کی شرائط ماننے کی بات ہوتی رہی اور باہر سے کنسسٹنسی رہی تو اس کو آپ کنسسٹنسی تو نہ کہیں نا اس کو آپ جو ہے وہ پھر صحیح تناظر میں رکھیں کہ کیا اس میں جو ہے وہ کوئی ڈبل سپیک تھا کوئی ہپوکریسی تھی عوام کی آنکھوں میں دھول جونکی جا رہی تھی کیا تھا اب آپ کو جب میں یہ بات کرتا ہوں نا کہ پاکستانی اس حال میں کیوں پہنچا تو اس حال میں اسی وجہ سے پہنچا جو جو بہت ہی رانگ فول غلط قسم کی جو ہے وہ پالیسی تھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو کہ خواشات اور عظیم و شان قسم کے خوابوں پہ مابنی تھی بجائے اس کے کہ وہ حقائق کو سامنے رکھ کے تو ترتیب دی جاتی پہلی بات یہ ہے کہ فخر اگر آپ چاہیں کہ عرباب اقتدار جو ہیں وہ اقربانی دیں گے تو یہ ناممکن بات ہے دنیا ادھر کی ادھر سے ہو جائے گی یہ فنا ہو جائیں گے لیکن یہ قربانی نہیں دیں گے وہ جو قربانی دینے والے عقابرین تھے یا متمول طبقہ تھا وہ پاکستان کے ساتھ ختم ہو گیا تھا جب پاکستان بنا تھا تو وہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وہ جو تحریک پاکستان تھی تب لوگوں میں ایسا جذبہ موجود تھا اب تحریک کہ اس تحریک میں پاکستان ہے ہی نہیں تو لوگوں میں جذبہ کیا اب لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کو عوام کو اتنا پریشر ڈیولپ پرنا چاہیے کہ حکومت لیکشری آئیٹمز کے اوپر پابندی لگائے ہم نے دیکھا کہ ابھی جب یہ حکومت آئی تھی وزیراعظم شباز شریف صاحب کی تو انہوں نے لیکشری آئیٹمز کے اوپر پابندی لگائی تھی لیکن اس کے بعد پھر آئی ایم ایف نے کہا کہ نہیں یہ آپ اس طرح پابندی نہیں لگا سکتے اور جن کو جو چیز ضرورت ہے اب اصل میں مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم یہ کیوں سمجھ نہیں پا رہے کہ آئی ایم ایف نے کرزہ دیا ہے تو کیا وہ یہ ڈکیٹ کرائے گی کہ ہم کونسی چیزیں کونسی چیزیں امپورٹ کریں گے اور کونسی چیزیں امپورٹ نہیں کریں گے کس پہ بین لگائیں گے اور کس پہ بین نہیں لگائیں گے ہماری مرسی یہ ہے ہم اپنی معیشت کے مطابق جو بھی فیصلے کریں لیکن اگر یہ بھی انٹرفیرنس ہمیں قبول کرنا ہے تو پھر کوئی بہت بڑا لفظ بولنا چاہیے ایسی حکومتوں کے اوپر ایسے نظام کے اوپر جو امیروں کے جو جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور اس کے لیے تو عالمی ادارے بھی پابندی لگانے سے منا کر دیتے ہیں کرائیم ریڈ میں سب سے پاکستانیوں کا نام ہے اور دنیا میں جہاں بھی دیکھ لیں وہاں پہ زیادہ جو کرائیم ریڈ ہے وہ پاکستان نہیں کر رہے ہیں بیسیکلی اس طرح نہیں ہونا چاہیے بیسیکلی پاکستان کی خود کی میں ڈائن ہو رہی ہے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ یہ لوگ جو ہے خود ان میں پہر تو بھار خراب کیا ہوئے ہیں نہیں کر سکتے جو بھار کے رول فالے ان کو نہیں کرتے جس طرح بنگلہ دیش کے لوگ ہیں انڈیا کے لوگ ہیں دوسری کنٹری کے لوگ ہیں وہ بھی تو وہاں رہی رہے ہیں نا ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا اس کے لاوہ پاکستان کے لاوہ کسی اور کنٹری کو کیا کسی کو بھی نہیں صرف پاکستان کو بنگلہ دیش ملیہ وغیرہ کسی کو بھی نہیں نہیں صرف پاکستان کو یہ تو ایک صاف نظر آ رہا ہے کہ ٹارگٹ ٹارگٹنگ کی گئی ہے پاکستان کے ساتھ کیسے آل ہو اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے